نمشکار وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکھ قوم کے بارے میں جانیں گے آخر انہوں نے بھارت دیش کو بنانے میں کتنا یوگدان دیا سکھ قوم نے کتنا دان دیا اور کتنے بلدان دیئے اس دیش کی آجاتی میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس مہان محلہ کی جس کے کارن بھارت میں ایمز جیسا بڑا سنسطان بنا اس مہان محلہ کا نام ہے راج ہماری امرت اور آلو والیہ ان کا جنم پتا راجہ ہرنام سنگزی جو کپور تھلا کے راجہ تھے کے گھر میں دو فروری سن 1899 کو لخناؤں میں ہوا تھا امرت کور نے سن 1956 میں لوگصبہ میں ایک ودہیت پیش کیا اور اس کے بعد اس مہان محلہ نے ایمز کے لیے دھن جھٹانے میں جرمنی نیو جیلینڈ آسٹریلیا سویڈن اور سیوکٹ امریکہ سے اہم بھومکہ نبھائی کہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے اپنی کئی ایکڑ پشتینی جمین بھی ایمز بنانے کے لیے بیچ دی ایمز کے لیے جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جمین بھی بیچ دی اور یہی نہیں رکی اس کے بعد انہوں نے ایمز میں رکنے والے سٹاپ کے لیے اپنی کھان دانی پشتینی حویلی بھی سٹاپ کے رہنے کے لیے کوارٹر بنانے کے لیے دے دی اتنا ہی نہیں انہوں نے نیشنل سپورٹس کلب آف انڈیا کے اسطاپنا بھی کی ہے اب بات کرتے ہیں سکھ قوم اور سرداروں نے دیش کی آجادی کے بعد کل کتنا یوگدان دیا سونے کے روپ میں پیسے کے روپ میں اور کتنے پرتیت سکھ آجادی میں اپنا بلدان دے چکے ہیں آج تر دوستو جب آجادی کے لیے کوکہ لہر چلی تو اس میں 91 کے 91 شہید کیول سکھ تھے جب بچ بچ گھاٹ کا شہیدی ساکھا ہوا تو اس میں 113 شہید ہوئے تھے اس 113 میں سے 67 کیول سکھ قوم کے شہید تھے جلیہ والا باغ میں جو شہیدی ساکھا ہوا تھا اس میں 1326 لوگ تھے جس میں سے 793 سکھ تھے ایسے ہی آجادی کی لڑائی میں اہم یوگدان 2646 لوگوں کا اہم یوگدان تھا جن کو عمر قید کی سجا ہوئی جس میں سے 247 سکھ تھے آجادی کے سمیں سکھوں کی جن سنکھیا کےول دو پرسیت تھی اور آجادی میں ان کا یوگدان 87% تھا آجادی کے لیے فاسی چڑے 121 شہیدوں میں کےول 93 جول بیقتی تھے وہ 93 سکھ قوم کے تھے دوستو 28 نومبر ان سن 1962 کو انڈی ایف نے بتایا کہ بھارت کے لوگوں سے 8 کروڑ روپے دان میں ملے تھے جس میں سے 46 فیشدی 3.7 کروڑ سے ادھک پنجاب سے دان کیا گیا تھا یہ سارا دھن آبھوشن سکھوں اور پدکوں کے روب میں ملنے والا جو سونا تھا اس کے یوگدان سے اترکت تھا اب آپ کو اندازہ لگائیے کہ سکھ قوم کتنی مہت پورن ہے اس دیش کے لیے پر پھر بھی آج سکھ اپنے ان بندی سکھوں کی رہائی کے لیے اندولن کر رہے ہیں جن کی سجائیں آج سے 10 سال پہلے ہی ختم ہو چکی ہے پر دوسری طرف رام رحیم جیسے لوگ ہر دوسرے مہینے پی رول پر باہر آ جاتے ہیں جنہیں عمر قید کی سجا بھی ابھی کچھ سال پہلے ہی ہوئی ہے ایسے میں ہم سبی کو اس آندولن کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تاکہ بندی سکھ رہا ہو سکے اور جو بے قصور بندی سکھ ہیں وہ بھی جیل سے باہر آ سکے اپنے پریوار سے مل سکے ان کی ساری عمر جیل کے اندر بھی چکی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگائے تو چینل کو جا کر ابھی کے ابھی سسکرائب کرو اور ہمارے اس ویڈیو کو ہر گروپ میں شیئر کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹ بھی کرنا اور چینل کے دوسرے ویڈیوز کو بھی جا کر جرور دیکھئے دھنیواد وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ کرنے کے بعد وارس اپ میں شیئر جرور کرنا